جونیئر آفیس ایسسٹینٹ 817 پوسٹ کوڑ نے ہمیرپور کرمچاری چین ایوگ کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا اور اتنا ہلا کر رکھ دیا کہ پوری طرح سے یوہو ہمیرپور کرمچاری چین ایوگ کو یہاں پر بھنگ ہی کرنا پڑا جی ہاں دوستو ہمیرپور کرمچاری چین ایوگ اب صرف شبدوں میں ہی رہ گیا ہے تو آج کی بیڈیو میں کچھ مہتہ پون اپ ڈیٹس ہوں گے تو اپڈیٹس اس طرح کے ہوں گے کہ ہائی کورٹ تک ہی معاملہ سیمیت نہیں ہے اب سربو چنیل سپریم کورٹ بھی اس کے فینس سے یوہو لیں گے تو آپ کو بتاؤں گا میں کب سے سنوائی یوہو ہوگی سب سے پہلے ڈسکشن کرتے ہیں آپ کی بیجی لینس کی رپورٹ کی تو اب تک کی جانچ کی جو بیجی لینس ہوئی ہے اس میں ابھی بھی سنتوشت نہیں ہے اور دوسرے کرمچاریوں پر بھی لٹکی ہے جانچ کی تلوار کافی ہزاروں بروزگار اس ٹیم یوہو ہمارچہ پدیش پبلک سروس کمیشن کی اور یوہو اپنا مکھ کر کر کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں سے روجگار مل پائے تو یہاں پر ایس آئی ٹی کی جانچ میں پورا کرمچاری چینے یوگ ہے نشانے پر تو جہاں پر ہمارپور کرمچاری چینے یوگ میں جو پوسٹ کورڈ 817 کی بھرتی کو لیک ہوئی تھی صرف وہی لیک نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آٹھ اور بھرتیاں یہاں پر لیک ہونے کا یوہو سنتوشٹ جتایا جا رہا ہے تو بے شک ہمارچہ پدیش کرمچاری چینے اگر ہمارپور کو پدیش سرکار نے بھنگ کر دیا لیکن جو آئی ٹی کا جو لیک ہوا ہے پیپر وہ یہاں پر معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کے ساتھ آٹھارہ بھرتیوں کی جانچ بھی یوہو ایس آئی ٹی کر رہی ہے جو آٹھارہ بھرتی ہیں وہ بھی اس ٹیم شک کے مطلب شک کے گھیرے میں ہیں تو جہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کا سپریم کورٹ والا معاملہ ہے اور جو بجلینس کی رپورٹ ہے اس سے کوئی سنتوشٹی نہیں ہے اور دوسرے کرمچاریوں پر بھی اس ٹیم تلوار جوہو لٹکی ہوئی ہے جو بھی دوسرے کرمچاری ہیں تو سرووچ نیالے نے مانگا جو آئی ٹی آٹھ سو ستارہ پوشکورٹ بھرتی کا ریکورڈ تو کورٹ میں آگلی سنوائی جوہو بائیس مارچ کو لی گئی ہے اور کورٹ بائیس مارچ کو نیڑنے لے گا کہ آگے کیا کاریوائی جوہو کی جانی چاہیے تو سرووچ نیالے نے مانچ پتے سرکار جونئر آفیس اسسٹینٹ پوشکورٹ آٹھ سو ستارہ بھرتی کا ریکورڈ جوہو مانگا ہوا ہے اور معاملے کی سنوائی جوہو بائیس مارچ کو رکھ دی گئی ہے پردیش کی اور سے ریکورڈ پرستور کیے جانے کے بعد سرووچ نیالے تیع کرے گا کہ اس بھرتی پر کیا نیڑنے لیا جانا ہے اور کرمچاریوں پر کیا نیڑنے لیا جانا ہے آخر کار کیا آگے ہوگا کیا ہوگا فیچر میں اپڈیٹ وہ آپ کو پتا چلے گا بائیس تاریخ کی میٹنگ میں تو پردیش سرکار کی اور سے مہا دیوکتہ انوپ رتن نے پکش رکھایا کہ اس کوڑ کے تحت ہوئی بھرتی میں پیپر لیک ہونے کی سباونہ ہے اور کرمچاری چینہیوگا ہمیرپور کی اور سے لی پرکشا میں بیٹھے تیہتر ابیارتھی بھی لیک ہوئے پیپر میں پکڑے اروپیوں کے سمپرک میں آئے ہوئے ہیں اور پرکشا سے سمندھی ریکوڈ نیالے کہ وہ معاملے کی اگری سنوائی سے اپل افد کروایا جائے گا تو جہاں دیشتیوں کی ہمارچ پدیش میں جو پیپر لیک ہوئے ہیں چاہے وہ آپ کی ہمارچ پلیس کا ہی پیپر ہوا تھا چاہے جوہا آئیٹی ہمیرپور کرمچاری چینے اروپ کی طرف سے یوہا پیپر لیک ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کافی زیادہ یوہا آئیٹی بٹھائی گئی ہیں اور کافی زیادہ معاملے یوہا آب سپریم کور تک پہنچ چکے ہیں تو دیشتیوں کی پیپر لیک معاملہ کس حد تک یوہا جاتا ہے اور اس سے کافی زیادہ لوگوں پر یوہا سمجھ سیاہ اتبن ہوتی ہے چاہے وہ آپ جوت کو کہیں چاہے وہ آپ کرمچاریوں کو کیسے ہوتے ہیں اور کرمچاری جو جو ہمیرپور کرمچاری چینے اروپ سے بحال کیے گئے ہیں ان کو یہاں پر بینہ حاجری کے ہی لٹایا جا رہا ہے تو اس طرح کے معاملے جو ہوتے ہیں وہ کافی دکھ دائک ہوتے ہیں تو اس لیے یہی پرکریہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم یوہا کم سے کم کیا جہاں پر پیپر لیک ہوا ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح کی یہاں پر رولز بغیرہ بنایا جانے چاہیے ہمارچہ پردیش میں کیا آپ ہی ہماری بات سے سہمیں تو تنیچے کومنٹ میں جرور بتائیے باقی ہماری پر کرمچاری چینے اروپ تو ابھی بھنگ کیا گیا ہے اس کو باپس لانے کے ہوئی گاہ پر ہمیں جہاں پر سوطر جو ہم مل رہے ہیں کہ اسے باپس بھی بھال کیا جائے بٹا ایسا ہونے اس طرح کیونکہ ہماری پر کرمچاری چینے اروپ کو یہاں پر یوہاو بھنگ کر ہی دیا گیا ہے تو چلیے آج اوپ ڈیٹا یہیں تک رکھتے ہیں باقی سنوائی آپ کی 22 مارچ کو ہے سپریم کورٹ میں اور جو آپ کی بیجلینس کی رپورٹ آ رہی ہیں اس سے ابھی تک سنتوشتی برابط نہیں ہوئی ہے